ہلو آپ دیکھ رہے ہیں سیلپ کیان اور آج ہم بات کریں گے کہ جو ایم اے اور جو بی اے سائیکلوجی سے کر رہے ہیں ان کا جو فائنل ایر کے سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے جنوری دوہزار سیشن ایر سے پہلے اس کے بعد جو ایڈمیشن لیے ہیں تو اس کا جو سنوپشیس جو اس کی جو یہ انٹرنسیپ ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے ایک ایک چیز میں بتاؤں گا پورا ایک ایک کر کے اگر اس کو آپ نے ویس کیا ہے تو آپ بہت بڑی ٹریبل میں فرس سکتے ہیں آپ کی جو ڈگری ہے وہ تین سال کی بجائے چار سالیاں آگے بڑھ جائے گی تو آپ کو بالکل بھی مس نہیں کرنا اس کا میں ایک 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 ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتے چلوں گا کہ اس میں جو ہے آپ اگر ریگولر انٹرنسیپ ہے وہ کیسے کر رہے ہیں اگر آپ کو انلائن انٹرنسیپ ہے تو وہ کیسے کرنی ہے آپ کو اپرووال کیسے لینا ہے اپلی آن لائن انٹرنسیپ کے لیے ٹھیک ہے اور کہاں پہ آپ کو میل کرنا ہے انٹرنسیپ میں جو ریپورٹ بناوں گے اس میں کتنے کیس اسٹریج لینے ہیں اور اس کا فورمیٹ کا کیا ہوگا آپ کو کاؤنسلر سے کس طریقے سے ایک ایمپورٹنٹسل سے کیسے سائن کرانا ہے ایجنسی سوپروائزر سے کیسے سائن کرانا ہے اس کے کون کون سے فارم لگیں گے تو میں پورا اے تو جائر آپ کو پورا اس میں بتاؤں گا تو چلو شروع کرتے ہیں کھک کر کے تو یہ ہے جو ابھی ویب سائٹ کے اوپر آیا ہے انڈرہ گاندی نیتنال اوپن یونیورسٹی اسکول آف سوشل سائن ڈیسیپلین آف سائیکلوجی سائیکلوجی کا جو ایک کوڑ ہے اس کے بارے میں پورا بتایا گیا ہے میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تو یہ گائیڈ لائن آئی ہے آن لائن انٹرشپ کے لیے کیونکہ کوویڈ کا ٹائم چل رہا ہے تو آف آف لائن نہیں ہو پا رہی ہے ریگولر نہیں ہو پا رہی ہیں تو اس وجہ سے آن لائن انٹرشپ کا بارے میں بتایا ہے تو یہ ان لائن کے لیے ریجسٹر ہے جو بی اے سیکنڈ ڈیر کے سٹوڈنٹ ہے یا بی ڈی پی یا بی اے سائیکلوجی جو کر رہے ہیں اور تھرڈ سرڈ ڈیر کے سفائنل ڈیر کے سٹوڈنٹ ہے اور جنہوں نے جنوری دوہزار اکیس میں ریجسٹریشن کیا ہے اس سے پہلے کہ کشی کے لیے بھی اے پلیکیول نہیں ہوگا اس میں کرلی منشن ہے ڈیس 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 ڈ ایپلیکیول تو در لرنر ہو ہے رجسٹرڈ ڈ ڈیر ایم آی سیکنڈ ڈیر بی ڈی پی سائیکلوجی ڈیر اگر دی ڈیورنگ جولائے دوہزار ایڈمنیشن سیکشن اور اس کے لیٹر یعنی کہ جولائے دوہزار اکیس ہے اس سے پہلے کسی بھی نے بھی ایڈمیشن لیا ہے تو اس کے لیے اون لائن والا یہ اپلی کیبل نہیں ہے اس کے بعد جو ہے جنوری دوہزار اکیس والوں کے لیے یہ اپلی کیبل ہے اس کے بعد جنہوں نے کیا جولائے دوہزار اکیس کے بعد جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے تو یہ بات بلکل کنفرم ہوگی اس کے بعد ہے اس میں جو دیا ہے وہ دیا ہے انٹرشپ کس کس کورس ہوگی ہے ایک تو جو بے کے ہیں ان کی بے پی سی جیرو ٹوینٹی تھری کی ہوتی ہوتی ہے جو اے مے کے ہیں تو جو کلینیکل سائکلوجک چوز کرتے ہیں MPC 015 ان کے لیے ہے MPC 025 جو کانسلنگ سائکلوجک ایڈاپٹ کرتے ہیں چوز کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہو گیا کوڈ اور MPC 35 اس کے لیے ہو گیا جو اندرسٹریل ان ارگنالیزیشن سائکلوجی کے اوپر ایز اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اور یونیورسٹی جو یہ گائیڈ لائن ہے وہ کبھی بھی چینج کر سکتی ہے تو MMA جو اسپیشلائزیشن کے حساب سے آپ کو جو ہے اپنا 15 25 یا 35 جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے BMA جو ہے BPC 023 اس پر میں آر لیڈی ایک ویڈیو بنا چکا اگر آپ کو نہیں ملی ہے تو پلیز اس میں پورا ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ کو پکا دیکھ لیں اور اگر آپ چینجل پر فرس ٹائم آئے تو پلیز چینجل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگنوں سے ریلیٹیڈ کوئی بھی جو اچھے اچھے چیزیں ہیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو پورا یہیں پہ کلیر کیا جاتا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں بلکل گھرائی سے بتایا جاتا ہے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اگنوں کے سٹوڈنٹ کی ہیلپ ہو کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر پاتا اور ان کی ڈگری جو ہے لیٹ ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک سٹیپ جانکاری کے ساتھ میں بتاؤں گا میرے پاس کول آیا تھا ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے لیکن آپ کو اتنی ڈیٹیل سے کوئی بھی نہیں آپ کو اوریجنل سینٹر کہیں پہ بتائے گا تو میں نے سوچا کہ پورا ڈیٹیل ویڈیو آپ کے لئے لے کے آؤں جس میں ایک بھی چیز آیا جہاں پہ جو ہے میس نہ ہوں تو پلیج چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں فیوچر کی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہے تاکہ وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور میں نے اگزام سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کوئسٹن جو ہے آل لیڈی اپلوڈ کر دیئے ہیں آپ اگر آپ کو نہیں ملے ہیں تو پلیج آپ کومنٹ کر کے بسا سکتے ہیں کہ آپ کو کس کوٹ کے اوپر آپ کو ایکزام کے حساب سے امپورٹنٹ کوئسٹن آنے والے کون کون سے ہوتے ہیں میں ویڈیو بنا چکا ہوں میکسیمم جو ماسٹر کورس ہے اور بیچولر کورس کے اوپر بھی تو پلیج اپ ڈیٹ نہیں چینل کی ساتھ تو آگے چلو سرو کرتے ہیں اس میں تو اگنوں میں یہ جو گائیڈنس کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا دیا بی پی سی ٹوئنٹی فور کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور جو بی پی سی چو فورٹین فیفٹین اور سیونٹین کے حساب سے آپ جو تھرڈین میں جو لیا ہے اس کی حساب سے آپ کو اپنا اسپیشلائزیشن وگرہ بی پی سی ٹوئنٹی ثری کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے اگر آپ کو دیکھو اس میں کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ اس میل پر آپ کونمنٹ کر سکتے ہیں کو میل کر سکتے ہیں internship at the rate ignu.ac.in یہ جو ہے discipline of psychology کا سو ایس جو ہے school of social science ignu کیے میل ہے آپ کو وہاں سے reply مل جائے گا تو اس میں یہ ہی بتایا گیا ہے کہ ایم میں اور بی سیچیلو جی کے اندر important point ہے تو آپ کو ایم میں سیچیلو جی میں پاندرہ پچیس پہتیس میں سے چوز کرنا ہے اسپیشلائزیشن کرنا ہے اور بی پی سی ٹوئنٹی ثری جو ہے وہ بی سیچیلو جی کے لیے ہے وہ چودہ پاندرہ اور سیونٹیر کے حساب سے آپ کو لینا ہے اب یہ ہے کہ اگر آپ regular internship کر رہے ہیں آپ کو online internship نہیں کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے regular internship جو کر رہے ہیں ان کی جو guideline ہے دیا ہے جو پہلے سے ہی ہے اسی کے حساب سے آپ کو آپ کی guideline پورا کرنا ہے وہی ساری چیزیں follow کرنی ہے اس کے لیے کوئی بھی approval نہیں لینا ہے آپ کو ignoose یا discipline of psychology سے کوئی بھی approval نہیں لینا ہے اس چیز کو دھیان نے approval is not to be taken from the discipline of psychology اگر کوئی regular internship کر رہا ہے ٹھیک ہے جو پہلی guideline ہے وہی سب follow ہوں گی approval بلکل بھی نہیں لینا ہے ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی regular internship کی جو چھوڑی ہے وہ آپ کو پہلے ہی پڑھ لینا ہے report بنانے سے پہلے کیونکہ اگر آپ چھوڑی پڑھ لوگے تو آپ کا اس میں format وغیرہ سب پتا چل جائے گا internship کی book میں دیا ہے اور پہلے ہی پڑھ لوگے report کو جو ہے اچھے سے آپ کو بنانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں online internship کی online internship جو ہے covid کی وجہ سے اس کو change کر دیا گیا ہے جیسے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جنوری 2021 session کی لیے ہے online internship کر سکتے ہوں یہ temporary ہے فلال کیونکہ covid کی وجہ سے آپ offline نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے جنہوں نے free trade کر دیا ہے وہ جو ہے کریں گے ہی کریں گے جنوری 2021 یا اس کے یہاں پہ لکھا دیکھوں discipline providing the learners have to register their final year before اور during جنوری 2021 تو جنوری 2021 یا اس کے پہلے جو ہے لیا ہے تو اس کے لئے applicable ہے یہ temporary provision ہے اور یہاں پہ بھی لکھائے proposal جو آپ بناو گے اس کا پیم اے کے جو سائیکلوجی والے ہیں اور بی اے کے جو سائیکلوجی والے ہیں وہ جو پرپولر جل بنائیں گے ایمیل کے تھوڑھ ان کو انٹرنسیپ ایٹ دریٹ اگنو ڈوٹ ایشی ڈوٹ این پہ اس کو بھیج دینا ہے ٹھیک اور پھر وہاں سے وہ آپ کو اپرویل دیں گے کہ آپ آپ آن لائن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں انٹرنسیپ کے آپ نے بھیل کر دیا اپنا پرپوزل بھیج دیا پرپولر بھیلنے کے باز وہ اس کو سکروٹنائز کریں گے اور اسٹوٹینٹ کو دوبارہ ریپلے کریں گے کہ ہاں آپ جو ہے اپرویل ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو میل کرنا ہے کم سے کم ایک ہفتے پہلے بھیجنا ہے جب آپ کی آن لائن انٹرنسیپ شروع ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اسے ایک ہفتے پہلے کم سے کم بھیجنا ہے کیونکہ ان کو اپرویل کر کے آپ کو بھیجنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا تو اگنو کسی بھی چیز کے اپرویل سمرتن نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ لکھا ہے کسی بھی انٹرنسیپ کا وہ سفل نہیں کرتی ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر ارگنائزیشن سی آپ پوری جو ہے اپنی ان کی انٹرنسیپ کرو یہ صرف بس سکروٹنائز کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے ارگنائزیشن آپ اس سے کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے تو اونلائن انٹرنسیپ کے لیے سنیکشن کے لیے کیا کیا کریٹریہ ہے یہ میرے خیال سے آپ جانتی ہوگی ویڈیو کافی لمبا ہوتا جارہا پھر میں بتا دوں جہاں پہ آپ آنلائن انٹرنسیپ سٹارٹ کر رہے ہے وہ سائکلوجیکل سرویش پروائیڈ کرنا کرتے ہوئے ہونا چاہیے جہاں پہ آپ سائکلوجیکل میں انٹرنسیپ کر رہے ہیں اس کے اندر ہے نہیں اور پروپر ان کی ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے تاکہ سب کچھ کر سکے انٹرنسیپ آنلائن کرا سکے جو ہے اور سپیش لائزیشن جو ہے لرنر کا اس کے حساب سے انٹرنسیپ ہونی چاہیے جو تینوں الگ الگ ہم کے لیے ان کے لیے بھی جسی سپیش لائزیشن میں وہ کر رہے ہیں تو وہ ان کے اندر ان انٹرسیپ اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آنلائن انٹرسیپ جو ہے وہ بلکل اینا فش کو ان کی ایکٹیویٹی وغیرہ سب جو ہے پروپر کرانے چاہیے دوریشن جو ہے انہوں نے بولا ہے کہ منیمم 120 گھنٹے جو ہے ما سائکلوجی ہوگی اور 60 گھنڈے بی اے والو کی ہوگی لیکن جو میکسیمم جو 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 آور ہال ڈیوریشن ہے وہ ڈبل ہے دو سو چالیس گھنٹے تو ایم اے کے لیے ہے اور ایک شو بی گھنٹے جو ہے بی اے سائکلوجی کے لیے ٹھیک جو آنلائن آفر کرواتے ہیں انٹرسیپ لرنر کو تو ایک ایجنسی سوپروائزر یا ایک سائکلوجیسٹ جو ہے ان کو پروائیڈ کرنا پڑے گا آپ کو دیں گے وہ اس کو بولیں گے ہم ایجنسی سوپروائزر تو سائکلوجی دے دے گا جیسے کہ آپ کو user ہینڈ بوک میں بتایا ہوا ہے ایم پی سی ہی جی رو فیفتین ایجنسی سوپروائزر ٹھیک تو جو ان کا اسنجنسی سوپروائزر ہے وہ آر سی ریجیسٹر کلینیکل سائکلوجیسٹ ہونا چاہیئے ٹھیک تو انٹرشیپ کی جو ہے carry out only in one organization ایک organization کے اندر کیا ہے آپ پھر اپنی انٹرشیپ گھر ہو کے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کی کیا کیا پروسیزر فورلو کرنے پڑھیں گے online پروسیزر کو کی لیے انٹرشیپ کے لیے ٹھیک ہے learner کو سب سے پہلے آپ letter agency supervisor تو اس میں وہ لکھ کے دے گا کہ یہ certified کیا جاتا ہے کہ MPC 15 یا 25 یا 35 جو بھی آپ کا code ہے وہ fulfill کرتے ہیں MAPC program اگنوں کے اندر جو carry it out ہوا ہے یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا یہاں پہ آپ کا enrollment number آ جائے گا یہاں پہ وہ اپنا sign کر دے گا اپنا نام لکھ دے گا اور کیا اس کی post ہے address اور date ڈال دے گا نیچے ٹھیک تو یہ ہے کا consent letter تو اس میں یہ ہی لکھا ہے کہ آپ کو communicate کرنا ہے agency supervisor آپ کو alert ہو جائے گا ٹھیک ہے alert ہونے کے بعد guideline آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے agency supervisor کے دوارہ ایک format دیا ہے internship کے لئے handbook کے اندر اگر آپ کو کوئی amount pay کرنا پڑتا ہے internship کے لئے کشی organization کے اندر تو اس کے لئے ignore responsible نہیں ہے کوئی بھی جو ہے وہ paid نہیں کرے گا اس میں role of any amount to be paid or online internship ٹھیک ہے تو جو proposal ہے online internship کے لئے وہ اس کے اندر چودہ point ہے وہ proper mention ہونے چاہیے otherwise آپ کا جو approval ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا آپ کو ہر ایک point کے اندر clearly آپ کو لکھا ہوگا کہ آپ کے جو یہ جو 14 point ہے یہ کیسے آپ کو اس کے اندر کرنا ہے ایک consent letter میں نے آپ کو بتا جائے جو appendix third ہے وہ آپ کو 14 number page ہے mpc 15 کے اندر وہ آپ کو mail کر سکتے ہیں mail پہ بھی آپ consent لے سکتے ہیں وہ sign کرا کے دینا پڑے گا اگنو میں کوئی بھی جو ہے اگر پیسے کا لینا دینا ہے تو internship میں تو کوئی responsible نہیں ہے چودہ point ہونے چاہیے یہ تب ہی آپ کا approve ہوگا otherwise نہیں ہوگا اس میں ایک بھی اگر آپ نے blank چھوڑ دیا تو آپ کو اگنو سے جو ہے approval letter mail پر مل جائے گا تو سب سے پہلے mail پہ تو تب ہی ملے گا جب یہ آپ 14 point cover کرو گے ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے اپنی اچھ ویڈیو کو like کریں share کریں لیکن ایک ہی چیز آپ کو گہرہ سے بتانا بہت ضروری ہے ایک بھی کچھ گڑبر کر دیا اپنے اسکرپ ہڑنے میں تو مشکل ہو جائے گی یہ جو format ہے اس organization کا نام آپ اس internship کب سے start کر رہے ہوں وہ لکھنا ہے نا اور نام learner کا نام آپ کا نام ہو جائے گا آپ کا enrollment number ہو جائے گا admission cycle پکا لکھنا ہے اس میں clearly mention ہوا ہے آپ یہ نہیں لکھ سکتے ہیں میرے تھرڈیر بی تھرڈیر اس میں clearly mention کرنا ہے کہ january session ہے یا july session ہے otherwise reject کر دیا جائے گا آپ کا mail اور phone number program code course code جس کے لیے انٹرشپ کر رہے ہیں بی ایس ایک لوگیسی ہے تو کون سا آپ کا جو ہے specialization ہے ریجنل سینٹر اسٹری سینٹر ایجوکیشنل qualification کی آئے supervisor کی ایجنسی supervisor کی اور آر سی آئی ریجیسٹر کیلینکل psychologist وہ ہونا چاہیے اس کے بعد نام اکاڈمی counselor جو آپ کے اسٹری سینٹر پہ ہوگا اس کا پورا ڈاٹا چاہیے ہے نا اس سے آپ کو پہلے ہی permission لینا ہے کہ میں جو ہے یہ approve کرانا چاہتا ہوں نا تو psychology جو آپ کے اسٹری سینٹر پہ ہے اس سے پہلے ہی permission لینا انٹرشپ کے لیے اگر آپ کا approval ہو جاتا ہے تو پرسنل ویل نوٹ بی approved انٹرشپ نیم آب اکاڈمی کانسل انکلوز permission letter email یا تو email لگانا پڑے گا یا آپ کو permission letter لگانا پڑے گا اس کے بینہ جو ہے انٹرشپ proposal جو ہے وہ آپ کا approval نہیں ہوگا اس میں لکھا ہے تو آپ میل کر کے اسٹری سینٹر کا جو وہ ہے آپ کا اکیڈمی کانسل اس سے approval لے لینا اس mail کو آپ کو لگا دینا ہے اتر وائز وہاں سے آپ کو نئے ملے گا permission online انٹرشپ کے لیے اور میں آپ کو online اور offline دونوں کے بارے میں بتاؤں گا آگے ڈیس ویڈیو پہ بنے رہے تو اکیڈمی کانسلر کو proper mention کرنا ہے اکیڈمی کانسلر جو ان کے دوارہ psychology کو پڑھا رہا ہے نا اسٹری سینٹر کے اوپر تو وہ organization online انٹرشپ اس کو organization کی ڈیٹیل structure وغیرہ ڈیٹیل ایکٹیوٹی جو بھی ہے کہ اس اسٹریز role group discussion psychologist test وہ سب جو ہے website ان کی یہ سب ہونے چھے تب آپ کو جو ہے proposal online ملے گا without the above information آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے necessary approval of the letter آپ کو email پہ مل جائے گا میں نے آپ کو بتائی دیا تھا کہ آپ کو email پہ مل جائے گا consent letter agency supervisor دے گا کون دے گا consent letter آپ کا agency supervisor دے گا وہ اس کے اندر ہے consent letter بھی ٹھیک اگنو میں یہ کہہ ہے کہ inform کرنا ہے جیسے آپ کا approval آجائے گا جو کنٹینٹ ہے یا کیس آپ انٹرشپ کے اندر کرتے ہیں پڑھتے ہیں teach کرتے ہیں وہ سب کو آپ کو cover کرنا ہے report کو آپ کو کہیں پہ بھی mail نہیں کرنا ہے وہ صرف جو original center اس کی website کے اوپر upload کرنا ہے اس چیز کا آپ کو بالکل دھیان لگنا ہے آپ کو یہ سوچے کہ میں اس کو mail کر دوں اگنوں میں نہیں آپ کو original center کی website پہ ایک link ملے گا اسی پہ آپ کو اس کو upload کرنا ہے انٹرشپ report کے بارے میں ہم بات کریں گے ٹھیک انٹرشپ report کے اندر میں یہ ہی ہے اگر آپ psychology کر رہے ہو تو پانچ case دس case کرنے پڑے گے اور بی سائکلوجی کر رہے ہو تو پانچ minimum case آپ کو کرنے پڑے گے ٹھیک ہے ہر ایک activity آپ کو کرنی پڑے گی اور report آپ کو ٹائپ کرنا ہے اس ایکٹیویٹی کو اے فور سائز پیپر کے اندر ٹھیک ہے انٹرشپ report کے اندر آپ کا ٹائٹل پہ جا جائے گا کنٹینٹ پہ جائے جائے گا اپرو لیٹر جا جائے گا جو آپ کا دین اگنوں یونیورسٹی سے آئے گا ڈیسپلین آف سائکلوجی سے کنسینٹ لیٹر جو آپ کا اجنسی سپروائزر اپینڈکس تھرڈ کی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ والا سرٹیفیکٹ سائن ہو جائے گا ایچنسی سپروائزر اور اکیڈمیک کانسلر کے دوارا اور اس بات کا پکیا دھیان نہ کرائے کہ وہ پکیا اپرو کے اوپر ٹک کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو فورمیٹ ہے یہ بک کا وہ پیج نمبر 15 پہ ہے ایم پی ایسی ایم پی ایسی 15 کے پیج نمبر پیج نمبر اس کا ہے ایم پی ایسی 15 کے پیج نمبر 51 تو ہم اس کو پیج نمبر 51 پہ لے کے چلتے ہیں ہیں تو 51 نمبر پیج یہ ہے 50 سرٹیفیکٹ ہے یہ تو اپنڈک سرٹیفیکٹ سرٹیفیکٹ ہے تو اس میں کیا ہے 50 ہے 51 میں اپنڈکس یہ ہے فورمیٹ فوردی انٹرشیف ریپورٹ یہ تو ریپورٹ کا فورمیٹ ہے یہ ہے سرٹیفیکٹ اس میں سرٹیفیکٹ میں یہاں آپ کا نام رہ جائے گا آپ میں سائنکلوجی سکسپولی کمپلیٹ کر دیا ہے انٹرشیپ جو بھی اس پر ٹک کر دے گا اور جنگھے کا نام لکھ دے گا یہاں پہ رول نمبر بغیر آپ کا پورا ڈاٹا آ جائے گا یہاں پہ جو ہے دوسرا ڈاٹا آ جائے گا تو یہ ہے ڈیجنیشن یا سیجنسی سپروائزر کا نام آ جائے گا ہے نا یہاں پہ کوڈینیٹر کا کر لیں گے ٹھیک تو یہ تھا آپ کا اپنڈکس تھرڈ سرٹیفیکٹ تو اس کا جو نیچے ہے یہ فورمیٹ ہے آپ کا انٹرشیپ کا پہلا ٹائٹل پیج ہوگا پھر شرٹیفیکٹ ہوگا پھر اکنالوجیجمنٹ یعنی کی اپینڈکس سیٹ ہوگا اوپر والا پھر پروفائل آف اورگنایزیشن ہوگا ٹیبل آف کنٹینٹ ہوگے تو جو کلینیکل سائکولوجی اگر آپ کر دے تو اس میں کیا ہوگا جو آپ کی ریپورٹ ہے ٹائٹل کیس کیس اسٹری مینٹل اسٹیٹر سائکولوجیکل ٹیکٹ انٹریویج جو اگرہ جو آپ لوگے اور اگر آپ کوئی انفورمیشن ہے یا اوپجرویشن ہے پیشنٹ کی تو وہ آپ پوریس کے اندر لکھ ہوگی تو یہ سب چیزیں آپ کو سائن کرانی ہے ہو گیا یہ سب چیز ہو گیا انڈرشیپ ریپورٹ آپ نے منا لی ایجنسی سپروائیجر اکاڈمی کاؤنسلر کے سائن ہوگے اس کے بعد آپ کو لنک پروائیڈ جو لنک کرے گا ریجنل سینٹر پروائیڈ اس پہ آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے اور سب سے زیادہ ایمپورٹینٹ بات ہے یہ اگر یہ نہیں کیا تو آپ کی دگری ہو جائے گی لیٹ سب سے ایمپورٹینٹ بات یہ ہے کہ آپ جب ایکزام فرم بھر ہوگے تو اس کوڈ کو جو ہے وہ پککا سیلیکٹ کرنا جو آپ کا کوڈ ہے جس کی آپ انٹرشیپ دے رہے ہو اور پھر اس کی ایکزام پی بھرنا اگر آپ نے نہیں بھرہ تو آپ کی وایوہ یعنی کہ ٹرمینڈ ایکزام نہیں ہوگا آپ کو وایوہ کے لئے بلا سکتے ہیں یا بلائیں گے تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے ایکزام کی نہیں بھرا ٹرمینڈ ایکزام کیلئے تو پکا اس کو بھرنا یہ نہیں سوچنا کہ میں نے تو سب میٹ کر دیا اس کا تو ایکزام فرم بھرنا نہیں ہے یہ ہی گلتی کر دیا تو اگرے 6 مہینے تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو یہ گلتی بلکل نہیں کرنا تو ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے لیکن میرا مقصد تھا کہ آپ کو پورا سمجھانا اور میں نے بتائی دیا کہ آپ میں نے اس کی ویڈیو جو ہے بی جو بیچولر ڈگری کے آپ کی جو کوڑ ہے اس کی ویڈیو میں نے آل لیڈی بنا دیا ہے بی پی سی جیرو ٹوینڈی تھری پرانے والے حساب کتاب سے تو آپ تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے تو اگر آپ ریگولر کہیں کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ آسان رہے گا اس میں جو آن لائن والے میں ہے زیادہ ڈوکومنٹیشن والی فورمیلٹی ہے اگر آپ کو ریگولر میں گھیں ملتی ہے تو اپرینٹیش کرنے کے لیے کسی انجیوز کے اندر آپ بھی پی سی ٹوینٹی تھری کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو وہ زیادہ میرے خیال سے اچھا رہے گا ادروایز آپ کو اگنوں میں بھیجوگے وہاں سے اپروال ہوگے سب کچھ ڈلائن کروگے سارا ڈاٹا تو کافی مسکل والا کام لگ رہا ہے میرے خیال سے ریگولر بہت والا زیادہ کمفرٹیبل ہے تو آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے تو پلیز آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو بیسٹ اوپ لیک ویڈیو بہت لمبا ہو گیا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے کیسے ہیلپفل ہے یا نہیں ہے تو پلیز آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ کافی ٹائم من لگا ہے اس ویڈیو کو پریپیر کرنے میں اور سٹوڈینٹ بہت کی نیچنے ہیں مقصد صرف بہت اتنا ہے کہ آپ کی ہیلپ ہو جائے بس تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھینکیو